بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر فرنڈز اسلام علیکم آج آپ کو فیصل موبائل بینکنگ ایپ پہ اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طرح آپ فیصل دی جی بینک پہ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے گوگل پلے سٹور سے فیصل دی جی بینک اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے انسٹالیشن کے بعد اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا اس انٹرفیس پہ آپ نے لاؤگ ان پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے نیکس پیج اپن ہوگا اس پیج پہ آپ نے ریجسٹر ناؤ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے نیا پیج اپن ہوگا جس پہ ٹارنزار کنڈیشن ہوں گی ان کو آپ نے سکرول کر لینا ہے اور پڑھ لینا ہے نیچے دو ٹکیں ایک کنونسiejل بینکنگ ہے اور ایک اسلامیک بینکنگ جس مرضی پہ آپ جائیں ٹک لگا لیں ایک پہ ٹک لگا کے اکسپٹ پہ کلک کرنا ہے تو سسٹم آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن کرے گا اس پیج پہ آپ فرسٹ باکس میں ریجسٹریشن ٹائپ سلیکٹ کریں گے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے دو آپشن آئیں گی ایک اکاؤنٹ اور دوسرا کارڈ یعنی کارڈ سے مراد ایٹی ایم کارڈ تو آپ اس پہ اکاؤنٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں ایک تو اکاؤنٹ نمبر کی مدد سے اور دوسرا ایٹی ایم کارڈ کی مدد سے دونوں کا مینڈ ڈیفرنس اسی پیج پہ اور اس کے علاوہ جتنا بھی پرسس ہے وہ سیم ہے سب سے پہلے آپ کو کارڈ سلیکٹ کر کے بتا دیتے ہیں تو جب آپ کارڈ سلیکٹ کریں گے تو سیکنڈ باکس میں آپ کے سامنے کارڈ نمبر ڈسپلی ہوگا تو آپ نے اس جگہ پہ اپنے ایٹی ایم کارڈ کا نمبر لکھنا ہوتا ہے ایٹی ایم کارڈ کے سولہ ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے اس جگہ پہ لکھنے ہوتے ہیں تو جب آپ ایٹی ایم کارڈ کا نمبر لکھ لیں گے تو اس کے بعد آگے والا پیج آپ نے فیل کرنا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسرا طریقہ کارڈ کہ اگر آپ کے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہے تو آپ اکانڈ کے مدد سے کیسے اس پیج کو فیل کر سکتے ہیں تو آپ نے دوبارہ اسی کارڈ کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا ادھر سے آپ نے اکانڈ کو سلیکٹ کر لینا ہے تو آپ دیکھیں نیچے اکانڈ نمبر آگیا ہے تو اب اس جگہ پہ آپ نے اپنا اکانڈ نمبر لکھنا ہے اکانڈ نمبر جو ہوتا ہے یہ چودہ ان سے ہوتے ہیں عام طور پر یہ ڈبل زیرو سے شروع ہوتا ہے جو آپ کا اکانڈ نمبر ہوگا چیک بک پہ جو آپ کا اکانڈ نمبر درج ہوگا وہ اکانڈ نمبر آپ نے اس جگہ پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد جو واقعی طریقہ کار ہے وہ ایٹی ایم کارڈ اور اکانڈ کا سیم ہے تھرڈ باکس میں آپ نے سی ای نی سی لکھنا ہوتا ہے جس شناختی کارڈ کے تحت آپ نے اکانڈ اوپن کروایا ہے وہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے شناختی کارڈ نمبر کے تیرہ ان سے ہوتے وہ آپ نے بغیر ڈیش کے لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر جو لکھنا ہے وہ آپ نے کنٹری کورڈ کے ساتھ لکھنا ہے اگر پاکستان سے آپ اکانڈ اوپن کر رہے ہیں تو ڈبل زیرو نائن ٹو کے ساتھ آپ آگے جو آپ کا نمبر ہوگا ٹیپل تھری ٹیپل فور تھری سیون تھری زیرو جو آپ کا نمبر ہوگا وہ آپ لکھ لیں گے موبائل نمبر کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برت سلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے ڈیٹ آف برت والے کالم کو ٹک کرنا ہے تو آپ کے ساتھ اس طرح ڈسپلی ہوگا جس سے آپ نے ایئر کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایئر کے لیسٹ آ جائے گی جو آپ کا طریق پدیش کے ساب سے سال ہوگا وہ آپ سب سے پہلے سال کو سلیکٹ کر لیں گے اوکے کریں گے تو دوبارہ آپ کے پاس منت آ جائیں گے ایرو کی مدد سے آپ نے اپنا منت اور ڈیٹ سلیکٹ کر لینی ہے تو جب اس طرح آپ فام یہ فل کر لیں تو سب میٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو سسٹم آپ کے سامنے ایک اور پیج اوپن کرے گا اس پیج پہ آپ نے اپنا یوزر نیم بنانا ہوتا ہے یوزر نیم عام طور پر آپ سب سے پہلے ٹائی کریں کہ جو آپ کا نام ہے وہ لکھیں اور اس کی چیک اویلیبلٹی چیک کریں کہ یہ یوزر نیم اویلیبل ہے یا نہیں اگر یہ یوزر نیم اویلیبل نہیں ہوگا تو آپ نے اپنے نام کے ساتھ وان ٹو ٹری یا کوئی اس طرح کا اور ڈیجر لگا کر اس کی چیک اویلیبلٹی چیک کرنی ہے تو سسٹم آپ کو بتا دے گا کہ یہ یوزر نیم اویلیبل ہے اگر آپ کا یوزر نیم اویلیبل ہوگا تو اس کے بعد نیکسٹ باکس میں آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے ای میل وہ جو آپ کا برانچ میں ریجسٹڈ ہے اکانڈ اوپن کرواتے وقت جو آپ نے برانچ میں دج کروایا تھا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ باکس میں آپ نے اپنا پاسورڈ بنانا ہوتا ہے پاسورڈ کے لیے رول یہ ہے یہ الفان امریک ہو اس میں سمال لیٹر کپٹر لیٹر اور ڈیجٹ یہ تین چیزیں اس میں شامل ہونے چاہیے اور سپیشل لیٹر ایڈ دا ریٹ آف وغیرہ یہ بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو آپ نے اپنا پاسورڈ بنانا ہے پاسورڈ کام از کام آٹھ ہنسوں پہ زیادہ سے زیادہ سولہ ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے جو مرضی پاسورڈ بنائیں جس طرح آپ کو اگزمپل میں نظر آرہا اس سے ملتا جلتا یا اس طرح جو آپ چاہیں وہ آپ اپنا پاسورڈ بنانے جو آپ پاسورڈ بنائیں گے وہ الفان میری کو اس کو فرسٹ باکس میں بھی لکھنا ہے اور سیکنڈ باکس میں بھی لکھنا ہے جب آپ فرسٹ باکس اور سیکنڈ باکس میں لکھ لیں تو آپ نے اس پیج کو تھوڑا سا سکرول کرنا نیچے کی طرح ہونا ہے اس پلے نیم کی جگہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو آپ کا نام ہوگا وہ آپ نے اس جگہ پر لکھ دینا ہے اس کے نیچے جو آپ کی والدہ کی جائب پہ دائش ہے جس جگہ پہ آپ کی والدہ پیدا ہوئی ہیں اس زلے کا نام آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے والا جو کوئیسٹن آئے گا وہ آپ نے اس question کا نام لکھ دینا ہے اس طرح یہ question ہے یہ question آپ نے fill کرنا ہے یہ جس وقت آپ کا password یا username آپ بول جائیں تو اس وقت یہ question آپ کے کام آئیں گے تو آپ نے یہ question لکھ لینے اس کے بعد نیچے آپ کو scroll کریں گے تو یہ کچھ picture آئیں گی پھر سے آپ نے کوئی ایک picture select کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے generate otp پہ click کرنا ہے تو system آپ کے register mobile number پہ one time password بیجے گا ادھر سے آپ نے check کر کے اس جگہ پہ لکھنا ہے اور register پہ click کرنا ہے جو ہی آپ register پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے congratulations کا message آ جائے گا کہ آپ successfully اپنا account اس application پہ register کر چکے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ main page پہ آ جائیں گے ادھر جو ابھی آپ نے username اور password بنایا ہے وہ username کی جگہ username اور password والے column میں password لکھ کر login پہ click کرنا ہے تو اس طرح آپ اس application میں login ہو جائیں گے